اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس شاہ کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پس تھے ہمارے تو معاملات آپ اس کے غلط ہیں ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں جہاں برنار شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ظلیل قوم کوئی نہیں یہ گواہی ہم دے رہے ہیں یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں یہ ہے امتی محمد کے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جو اپنے معاملات منیج نہیں کر سکتے بکاری یہ اور کہاں ہے وہ دین کوئی ایک دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین آؤ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک سمیداری بڑی نازک اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطوہ حجت الویدہ سے حضور نے جو خطوہ دیا اور وہ عظیم ترین خطوہ ہے تاریخ انسانی کا آخیر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دو رہا ہے دیکھو عورتوں کا خیال کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو دیکھو غلاموں کے ساتھ میں ایک سنوک کرنا جو بھی تھی پھر آپ نے ایک سوال کیا اللہ البلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سوال لاکھ کا مجمع تھا آج سے چودہ سو برس قبل سوال لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات بہت بڑی بات جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے اٹھائیس تیس لاکھ بھی انمنیجیبل ہو رہا تھا معاملہ آپ سعودی عرب کے حکومت نے کو منیج کیا پابندیہ لگائی تو بیس لاکھ یہی ہے نا سوال لاکھ کا مجمع اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں ایک ایک حرف آپ تین تین مرتبہ کہہ رہے تھے دہنی طرف رکھ کر کے کہا وہ سنا پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں اس نے سنا اور آگے پہنچایا اس نے سنایا آگے پہنچا لاؤنڈ سپیکر تو تھا نہیں کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا پھر آپ نے سامنے رکھ کر کے وہی بات فرمائی پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا پھر باہنی طرف رکھ کیا اسی لئے ہر جملے کو ہر بات کو آپ نے تین تین دفعہ کہا الا حل بلکتو میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش لہتے تھے کہ واللہ و رسولہ عالم یا اگر جواب دیتے تھے تو فرطِ عدب سے بہت مختصر جواب وہ چلبلِ قسم کے شاگر جو ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں صحابہ اکرام اس طرح کے نہیں تھے اپنے لیاقت اور زہانت کا روب جو ہیں اپنے استادوں پر گاٹھ لیں وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب ہے یہاں چار جواب دیئے ہیں صحابہ تین مرتبہ حضور نے کہا اور تین مرتبہ جواب آیا اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حقِ رسالت ادا کر دیا آپ نے حقِ امانت ادا کر دیا یہ قرآن تو ہمارے لئے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے پاس تو امانت تھی آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ جواب لے کر انگوشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا یہ میرے خلاف اس نے غازہ نہیں لہا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا it was this sigh of relief جس کو کہتے ہیں تئیس برس کی محنت شاقہ کون کون سے مراحل آئے ہیں یومِ طائف بھی آیا ہے تین سال کی شیبِ بنی حاشم کی قید بھی ہے مارکہِ اہد بھی ہے احضاب بھی ہے ستر مبلغین زباہ کیے گئے ہیں کیا کیا نہیں دیکھا کیا کیا نہیں جھیلا لیکن پھر بات کیا ہوئی اب آپ نے آخری بات اللہم شد اللہم شد اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں فارغ میرے کندے سے بوجھ اتر گئے اب تمہارے کندوں پر آیا اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامیت تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے شاہد اور غائب کا لفظ آگیا جہاں سے میں نے مہاشروں کی تھی شاہد اور غائب شاہد موجود فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے میں یہ ہے اس امت کا فرض منصبی اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہِ رسالت موسیقی موسیقی